بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت بڑا فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے ہو چکا ہے جس کے مطابق تمام ایسے ملازمین جو ایک ساتھ دو ہزار دو کو یا اس کے بعد ریٹائرمنٹ پہ جائیں گے تو ان کو یہ حق حاصل ہوگا اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بھی گورمنٹ ملازم ہوتے تھے دوران سروس اگر وفات فاتے تھے تو ان کے جو لوحکین ہوتے تھے ان کو یہ حق دیا جاتا تھا اور جتنی بھی رقم ہوتی تھی ان کے لوحکین کو دی جاتی تھی لیکن ایک بہت بڑا سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے آیا کہ تمام گروپ انشورنس کی رقم ان کو تاہیات زندگی میں ہی واپس کر دی جائے تو اس کے لیے اس کی رقم کو دیکھا جائے تو وہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے تقریب پانچ چھے لاکھ سے لے کر دس بارہ پندرہ لاکھ تک سکیل کے حساب سے یہ رقم ہوتی ہے تو اس میں پیچھلے دنوں اس کا فیصلہ ہوا لیکن اس میں امپلیمنٹ کا مسئلہ تھا لیکن سٹیڈ لائف آف پاکستان گروپ انشورنس نے ایک لیٹر ایشو کیا تھا پچھلے دنوں کراچی کے ملازمین کے لیے کہ ان کو یہ حق دیا جائے تو اس حوالے سے ابھی پچھلے دنوں نے ایک اور بڑی اپ ڈیٹ تھی اس گروپ انشورنس کے بارے میں جس میں پنجاب میں فرانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی ایک سمری موو ہوئی تھی تو ابھی اسی میں میں بات کہتا ہوں کہ اسازہ کا گروپ انشورنس میں ریٹائرمنٹ کے ساتھ دینے کا مطالبہ تسلیم ڈرافٹ یا پنجاب کیابنٹ کی منظوری کے بعد نوٹفکیشن کا اجراء کر دی دیا حکومت پاکستان نے اسازہ کا گروپ انشورنس ریٹائرمنٹ کے ساتھ ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا اس کے لیے بقیدہ ڈرافٹنگ تیار ہو گیا جو کہ کبینہ کی منظوری کے بعد نوٹفکیشن کا اس میں اجراء کر دیا یہ ٹیچر کا بہت بڑا مطالبہ تھا اور وزارت قانون کو اس کے بارے میں سمری بھی ارسال کر دی گیا اس سمری بھی میں آپ کو اس میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا لنک وہاں سے آپ کو مل جائے گی وہ سمری پچھلے دنوں بلکل وزارت قانون کو دے دی گئی تھی اور جس میں بقیدہ طور پر ذکر تھا کہ اس جو بھی اسازہ اکرام ریٹائرمنٹ پہ جاتے ہیں لیکن انہوں میں اس میں تھوڑا سا کرائیٹیریا بتا دیا تھا کہ ایسے ملازمین جو ساٹھ سال پورے کرتے ان کو یہ حق حاصل ہوگا تو میرے ساتھ بنے رہیے گا